چیف آف دی جنرل ملٹری ہے ان کا تو پہلا دورہ ہے لیکن میرے خیال ہے چھبیس اور ستائیس نویمبر کو جو ان کے فورن منسٹر تھے وہ بھی یو اے تشریف لے گئے تھے 73 سال میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ بھارتی آرمی چیف سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں بھارتی آرمی چیف صرف سعودی عرب کا ہی دورہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دورہ کتنی احمد کا حامل ہے اور دوسرا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عرب ممارک کے لیے بھارت پاکستان کا متبادل ہو سکتا ہے کیا خطے میں واقعی کچھ ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں کیا نئے بلکس بن رہے ہیں یہ وہ موضوع ہے جس پر آج ہم پروگرام میں گفتو کریں گے ڈاکٹر ہموہ بگائی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں پھر میں ڈاکٹر مہد صاحب کے پاس آتا ہوں سب سے پہلے تو یہ بتائیے یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ تہتر سال میں پہلا دورہ کسی بھارتی آرمی چیف کا سعودی عرب میں یہ کتنی احمد سے آپ اس کو دیکھ رہی ہیں ٹائمنگ انتہائی اہم ہے اور جو چیف آف دی جنرل ملٹری ہیں ان کا تو پہلا دورہ ہے لیکن میرے خیال ہے چھبیس اور ستائیس نویمبر کو جو ان کے فورن منسٹر تھے وہ بھی یو اے تشریف لے گئے تھے کئی ڈیویلپنٹس ہیں جو خطے میں ہو رہی ہیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عربیہ اور نیو دیلی کے درمیان جو کنورجنس ہے وہ سٹرینٹن ہو رہی ہے اور اس کی ایک سیکیورٹی ڈائمنشن امرج ہو رہی ہے ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی ٹائز مزید سٹرینٹن ہوں گے اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب کا ایک دو ہزار تیس کا ایکنومک ویجن ہے جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی اسی فیصد آئل پر ڈیپینڈنس ہے اس کو کم کر کے دیگر چیزوں پر کرنا چاہیے اور اس کے لیے انہیں انڈیا کی مارکٹس جو ہیں وہ بہت اہم لگتی ہیں ایک اور اس میں جو اہم سوال پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر مہتری عزیز صاحب وہ یہ کہ کیا انڈیا پاکستان کا متبادل ہو سکتا ہے عرب ممالک کے لیے دیکھئے پہلی بات ہوئی ہے کہ جو ابھی انڈیا کے ملٹری چیف جنرل نورانے جو ہیں نورانے مکند جہا رہے ہیں وہاں پہ یہ کوئی اتنی ارتھ شیکنگ ڈیویلپرنٹ ہونی نہیں چاہیے یہ اور بات ہے کہ موجودہ حالات میں لگ رہی ہے اس لیے کہ دو ہزار چودہ میں مختلف ممبرنڈم سائن ہوئے تھے ڈیفنس کوپریشن کے سعودی عرب اس بات کو اب چھے برس گزر گئے ہیں سعودی عرب اور ہندوستان کے درمیان اور سعودی عرب جو ہے وہ تقریباً سترہ فیصد آئل ریسورسز پوری کرتا ہے ہندوستان کے اور تقریباً بتیس فیصد الپی جی ریکوائمنٹ پوری کرتا ہے اور گزشتہ چھے سات برس سے مسلسل سعودی عرب کا اور ہندوستان کے درمیان جو ایک سٹریٹیجک ریلیشنشپ ہے اس کو نام بھی دیا گیا ہے سٹریٹیجک ریلیشنشپ کا اس میں اضافہ جو ہے ہو رہا ہے ایک ایک اکنومک ڈیپنڈنس ہے پھر سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کے ایک امریکہ کا بہت قریب اتحادی ہے اور ہندوستان کا بھی ایک سٹریٹیجک ریلیشنشپ ڈیویلپ ہو رہا ہے اور اب اسرائیل کے ساتھ بھی چونکہ یہ انڈر فریشر ہیں جی سی سی کنفریز فور ویریس ریزنز ایران کی وجہ سے کچھ اپنے موراککل موڈل کو کنٹینیو کرنے کے لیے تو وہاں پر بھی ایک ریلیشنشپ ہم ڈیویلپ ہوتے دیکھ رہے ہیں جس میں خاصی قربت ہے تو کوئی ایرث شیکنگ ڈیویلپنٹ یہ نہیں ہے اگر یہ ایرث شیکنگ ڈیویلپنٹ ہمیں لگ رہی ہے پاکستانی میڈیا میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے ہمارے سارے میڈیا کا جو اردو میڈیا ہمارا ہے ہمارے انگلیش میڈیا کا بھی کوئی گلوبل فوکس نہیں ہے لیکن ہمارا جو اردو میڈیا اس کا سارا فوکس جو ہے وہ اندرونی ہے اور اندرونی کسی ملازم کو تھپڑ پڑے وہ بہت ہمارے لیے اہم ہے بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہیں کوئی حسطال میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے تو ہمارا بڑا ایک انورڈ قسم کا فوکس ہے چوبیس گھنٹے میں سے تئیس گھنٹے اور تیس منٹ جو ہے وہ ہم اسے انورڈ فوکس کے اوپر لگاتے ہیں اور ہماری کوئی ریجنل اور گلوبل اور انڈسٹیننگ جو ہے ہمارے میڈیا کی اور ہمارے کومن چونکہ میڈیا کی نہیں ہے اس لیے کومن آدمی کی بھی نہیں ہے وہ ڈیویلپ نہیں ہوتی اس لیے ہر وہ ڈیویلپنٹ جو ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی اب ہم نے ایک بہت بڑا بلندر کیا ہوا ہے جو میں پہلا بندہ ہوں پاکستان میں جو مسلسل کہہ رہا ہے بکوز ہماری ڈومیسٹک پولیٹکس اتنی ٹاکسک ہے کہ ہم اپنے نیشنل جو سٹیٹیجک انٹرسٹ ہیں اس میں جو فیصلے کرنے وہ ہم کر نہیں سکتے تو اب اس کا اب وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں پاکستان کا آپ کا جو سوال ہے کہ ہو سکتا دیکھیں ایک بڑا زبردست قسم کا سٹیٹیجک ریلیشنشپ جی سی سی کنٹریز اور ہندوستان کے درمیان میں ڈیویلپ ہو رہا ہے اور ہم نے پاکستان میں ایک بہت بڑا پیراڈائم کھڑا کیا ہے اپنے آپ کو کنڈنس کرنے کے لیے کہ ہمارا جو ریلیشنشپ ہے وہ سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ پیورلی مذہبی تھا اور ان کی ہم پہ کوئی خاص ڈیپینڈنس ہے ہمارے ٹروپس ان کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ انہوں نے اس قسم کی ریلائنس پاس میں دیکھی ہے اب تک تو صورتحال یہ تھی کہ یو ای کے اندر جتنی بھی ان کی ائر فورس کی ٹریننگ ہے ان جی سیز کنٹریز میں وہ پاکستانی پاکستانی فورسز یا پاکستانی ایکس پوائلٹ ٹرینرز ہیں اب فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ شاید یو ای کے اندر ان کی ائر فورس ٹریننگ کے اندر انڈینز بھی اس کا حصہ جو ہے وہ بننے لگ جائیں تو چونکہ ہم نے اپنے آپ کو کہانی اور گانا ہی عجیب و غریب قسم کا سنایا ہے پاکستان میں اس لیے پھر ہمیں حیرانی ہوتی ہے اور آپ کے سوال کا جواب ہی ہے کہ ہمیں حیرانگی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم جو کہانی اپنے آپ کو سنا رہے ہیں مسلسل وہ کہانی ڈیفیکٹیو ہے ٹھیک ہے ایک اور پہلو بھی ہے جنرل لوزی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ڈکٹر ہومہ وکائی صاحبہ نے کہا کہ آئل ڈیپینڈنسی کم کرنے کے لیے انڈیا کو بڑی مارکٹ کے طور پر دیکھ رہا ہے سعودی عرب اور اس لیے ان کے قریب ہو رہا ہے یہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے لیکن دوسری طرف کس لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات چونکہ متاثر ہوئے ہیں کشیدہ ہوئے ہیں تو جو خلا پیدا ہوا ہے اس خلا کو پر کرنے کے لیے بھارت موقع سے فائدہ اٹھا کے آگیا آگیا ہے آپ کس چیز کو بہت زیادہ اہم سمجھتے ہیں یا دونوں ہی چیزیں ہیں اس میں میں لیکن خلا تو بعد میں پیدا ہوا ہے اور وجوہات بتائی ہیں میلر ڈاکٹر مویف صاحب نے تو اب صورتحالی ہے کہ ہم جب سٹیڈیجک ریلیشنشپ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں اس کو ہمیشہ ملیٹری انگل سے دیکھا جاتا ہے جبکہ سٹیڈیجک ریلیشنشپ جو دنیا کی ہے وہ پہلے ایکنومک ریلیشنشپ پولٹیکل ریلیشنشپ اور بات میں جا کے بات آتی ہے ملیٹری ریلیشنشپ کی تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ ایک آزاد ملک ہے سعودی عرب ٹھیک ہے کافی عرصے سے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات چلے آرے ہیں اور آندہ بھی رہیں گے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کا آرمی چیف کا دورہ ہے تو اس لیے سارا ایک دم کوئی سینیریو چینج ہو جائے گا اور اوور نائٹ جو ہیں معاملات بگڑ جائیں گے ایسی بات نہیں ہے وہاں پر ابھی بھی اگر کوئی فوج کسی اور ملک کی زمین پر موجود ہے تو وہ پاکستانی فوج ہے اور جیسے پیزادہ صاحب کرتے ہیں اگر آج بھی کوئی ٹریننگ ہماری اکیڈیمیز میں ہو رہی ہے تو ان کے نیول آفیسرز کی ان کے ائر فورس آفیسرز کی ایمان ان کے آرمی آفیسرز کی وہ یہاں پر ہو رہی ہے اور ایک بہت بڑی بات جو ہے میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے چاہے اس کو آپ کہیں جذباتی بات یا جو بھی ہے جس طریقے کا اسٹانس پاکستان نے آج تک لیا ہے حفاظت کرنے کا مکہ اور مدینہ کی آپ مجھے کسی اور ملک کا بیان دکھا دیں اس کے ہمپلہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان کی بادی لگا دیں گے اور مکہ مدینہ کا دفاع کریں گے تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ سعودی عرب کے عوام بھی یہ بات سنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی پاکستان پر ڈیپینڈنسی ہے یعنی پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں پاکستان کو نقصان نہیں ہے اس کا سعودی عرب کو بھی نقصان ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو اس کو بلوکس کہہ رہے ہیں بلوکس آپ نہ کہیں آپ علائنمنٹس کہیں کہ جو نئی علائنمنٹس بن رہی ہیں ایسا ایسا وجود میں آ رہی ہیں تو پاکستان بھی ایک جگہ کھڑا تو نہیں ہے ہیلو فرینڈس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا کی ٹانگیں کامپنا شروع ہو چکی ہے اور ماتھے پہ پسینے آنے لگے ہیں جب سے پاکستانی میڈیا اور وہاں کی آرمی کو پتا چلا ہے انڈین آرمی چیز محکود نروانے سعودی عرب کے دورے پہ جا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ وہ یو اے کا دورہ بھی کریں گے اس کے بعد تو پاکستان کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اب تو پاکستان آرمی جو سعودی عرب میں تناتے ہیں سعودی عرب اسے دھکے مار کے نکال دے گا اور ہماری کوئی بھی عزت نہیں بچے گی جس کی وجہ سے پاکستان کو نیند آنا بند ہو چکی ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں اتنی زیادہ دوستی سعودی عرب بھارت کے در کس طریقے سے ہوگی کہ ان کا آرمی چیز وہاں پر جا کے دورے کر رہے ہیں اور اتحاس میں یہ پہلی بار ہے اس سے پہلے ایسی ستھی کبھی اتھپن نہیں اور پاکستان کو یہ سوچ کے اتنا دھکا لگا ہے کہ ہمارے رشتے اتنے آج خراب ہو چکے ہیں سعودی عرب اور یو ای کے ساتھ ایک تو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں یو ای اور سعودی عرب اس کے بعد اب انڈیا کا دخل اتنا بڑھ چکا ہے تھانکیو فرنٹس اپنا ہم دوستان نیو چینل دیکھنے کے لئے دھنیوات بیل نوٹیفیکیشن آئیکن دوائیے تھانکیو